ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے دیکھیں پہلے تو میں ایک آپ کو جو رولز ہیں جو قوانین ہیں جو اس کو بتا کر کوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ آرمی چیف کی ایکسٹنشن ہو یا آرمی نیا آرمی چیف لائے جائے صرف دو شخصیت اس میں ایز عودے دار شامل ہوتے ہیں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں آپ بات چیت کر سکتے ہیں یہ جو استحقاق ہے یہ وزیراعظم کا ہے یا خود جو پریزیڈن آرمی چیف ہوتا ہے وزیراعظم کا استحقاق ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو ریکویسٹ کریں کہ مزید آپ ایکسٹنشن لے لیں اگر ان کی ایج ابھی پوری نہیں ہوئی ہے سپینیشن آف ایج نہیں ہوا ہے تو وہ آرمی چیف کو کہہ سکتے ہیں اور رولز موجود ہے کیونکہ اب قانون سازی ہو گئی ہے آرمی ایکٹ میں اور اس کے تحت اب وہ ایکسٹنشن ایک دفعہ نہیں دو دفعہ دے سکتے ہیں تین دفعہ دے سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ اس کی ایج جو ڈیسائیڈ ہے آپ کے کہ یہ سپینیشن آف ایج ہے اس وقت تک ایک چیز اور اگر نیا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں تو اس میں ریکومنڈیشن ہے آرمی چیف ریکومنڈ کرتے ہیں اور وزیراعظم ان میں سے چار نام جاتا ہے یا تین نام جاتا ہے اور اگر وزیراعظم اس ریکومنڈیشن کے اوپر اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کر دیتے ہیں اس میں سینئر بھی اپوائنٹ ہوتے ہیں اور جونئر بھی اپوائنٹ ہوتے ہیں it is the discretion of the prime minister لیکن آرمی چیف جو ہیں وہ سینئر موسٹ جو جنرلز ہوتے ہیں ان میں سے تین یا چار کے نام بھیج دیتے ہیں تو یہ ہے آئینی اور قانونی طریقہ کار اب عمران خان صاحب کو کیا تکلیف ہے بھئی آپ وزیراعظم نہیں ہے آپ جب آپ وزیراعظم تھے اور آپ نے extension دیا اور اپنے ایک لیٹر پہ آپ نے extension دے دیا جو illegal unconstitutional تھا اس وقت خان صاحب آپ کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں کتنا بڑا مزا ہوڑا تھا آپ کا تو آپ وزیراعظم تھے چلیں آپ کا description تھا آپ نے لیا اب وزیراعظم شہباز شریف ہیں تو جس وقت آرمی چیف کے retirement کا وقت آئے گا یا new آرمی چیف کی appointment کا ہوگا یا extension کا ہوگا اس وقت جو وزیراعظم ہوگا اور اس وقت جو آرمی چیف ہوگا یہ ان دونوں کا استحقاق ہے نہ کسی اور سیاسی لیڈر کا ہے نہ عمران خان کا لیکن عمران خان کو کیوں پریشانی ہے کیوں تکلیف ہے کیا ہے کہ عمران خان صاحب ایک normal legal procedures میں جو کہ اس سے پہلے توام prime ministers نے یہی کیا ہے خود انہوں نے اپنے دور میں extension دیے تو ان کو right تھا انہوں نے دیے آج ان کو کیوں تکلیف ہے کہ موجودہ prime minister جو ہے prime minister ہوتا ہے کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے prime minister آپ ہوتے آپ بھی یہی کرتے prime minister شہباز شریف ہیں تو کریں گے کہ جیس extension دے دیا جائے یا کسی کو extension نہ دیا جائے اور merit پہ آرمی چیف لائے جائے آپ تو اتنا اتنا غلط لغو جملہ آپ نے کہا کہ محبت وطن آرمی چیف لائے جائے گویا کہ آپ نے فرق محسوس کیا کہ جو لوگ پہتیس سال کی service کے بعد left in general کے اس top ranking میں پہنچتے ہیں ان میں شاید کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو محبت وطن نہیں ہوتا ہے تف ہے آپ کی اقل پہ اور تف ہے آپ کے اس statement پہ اس سے زیادہ کیا بولوں آپ کی طرح گالم گلوش تو نہیں کر سکتا آپ کے لوگوں کی طرح لیکن تف تو بھیج سکتا ہوں تف کا مطلب وہ افسوس کہ یہ اس ملک کے وزیراعظم رہے ہیں افسوس کئی چیزوں میں افسوس ہے اس میں بھی افسوس ہے تو یہ اس وقت ڈراما جو کر رہے ہیں ایک pressure create کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ جی متنازہ بنا دیں آرمی چیف کو کل کہیں کہ جی یہ میرٹ پہ آرمی چیف نہیں ہے کل کہیں کہ جی یہ محبت وطن نہیں ہے پرسوں کہیں کہ جی یہ نواز شریف کا ہے ترسوں کہیں کہ یہ عاصف زرداری کا ہے رہے بھائیہ جو بھی وزیراعظم ہوگا اس کا discretion ہے اس میں نہ نواز شریف کا involvement ہے نظرداری کا involvement اور ایک بات بتا دوں یہ کوئی criteria نہیں ہے کہ جو transfer and posting کرے پرائیم minister وہ اس کی بات آرمی چیف مانے یہ ضروری نہیں ہے ماضی میں بہت سارے cases ہیں تو یہ متنازہ بنا رہے ہیں اور یہ ان کا discretion نہیں ہے ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اس کو extension دے دو یا اس کو extension نہیں دو یہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی merit پہ آئے اور میں بھی بتانا ہے ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی یہ پرائیم minister لائے گا تو فلا ہوگا اور یہ پرائیم minister نہیں لائے گا تو فلا ہوگا یہ discretion جو موجودہ پرائیم minister ہے اور آرمی چیف ہے اس کا ہے یہ تو میں نے بتا دیا اور ان کی خیالات بھی بتا دیا آپ کو اور اس سلسلے میں اس وقت وہ پاگل ہوئے ہیں پتا نہیں آرہ آج تک 75 سال میں کوئی opposition leader اس طرح پاگل نہیں ہوا اس طرح چیخہ نہیں چلائے نہیں ایک آرمی چیف ایک آرمی چیف وہ اس کو پتا ہے کہ جی یہ آرمی چیف پرائیم minister کا discretion ہے اس کو لانا ہے اس کو لائے گا اس کو کیا problem ہے وہ جانے آرمی چیف جانے اس میں کسی opposition leader نے آج تک 75 سال میں اس issue کو اٹھایا یہ شخص اٹھا رہا ہے کیوں کیوں کوئی متنازہ کرنا چاہا رہا ہے یہ لوگوں میں یہ آج سے پہلے کبھی اتنی لمبی discussions ہوئے لوگ اٹھاتے ہیں تو اب یوتھی آز ہر جگہ اٹھا رہے ہیں بھائی آپ کے من پسند ہوں گے اگر آپ وزیراعظم ہوتے تو ان کو بنا دیتے لیکن ابھی تو آپ وزیراعظم نہیں ہیں تو آپ کا discretion ہی نہیں ہے نہ بولنے کا discretion ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ آپ یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں یہ فتنہ اس کو کہتے ہیں فتنہ اس کو کہتے ہیں شرح کہ ایک اہم ترین ادارے کو آپ متنازہ کر رہے ہیں اہم ترین پوسٹ کو آپ متنازہ کر رہے ہیں ہونا ہونا کچھ نہیں ہے فیصلہ پرائیم نیسٹر نہیں کرنا ہے جو بھی اس وقت ہوگا فیصلہ آرمی چیف نہیں کرنا ہے وہی ہوگا آپ بکے جائیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے دنیا بھر میں بدنامی ہوتی ہے پاکستان کی کہ ایک شک جو وزیراعظم رہا ہے دیکھو کیسی پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں ہستے ہیں لوگ سب سے عادہ بھارت ہستا ہے ان کی حرکتوں پر توہین عدالت کرتے ہیں یہ توہینے الیکشن کمیشن کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں توہینے اللہ کرتے ہیں توہینے رسالت کرتے ہیں توہینے نبی کرتے ہیں توہینے مذہب کرتے ہیں پوری دنیا ہستی ہے کہ اس شخص کو کون ہے وہ آدمی جس نے اس شخص کو وزیراعظم بنایا تھا کون ہے اب وہ بھی سر پگڑ کر دیوار پہ زور سے مارتے ہیں کہ یار میں کس شخص کو اس ملک کا وزیراعظم بنایا اور یہ شخص اس ملک کے لئے فتنہ بن گیا لوگوں میں تقسیم عوام میں تقسیم فوج میں تقسیم میشت طبعہ ہر چیز کو اب اب اداروں کو متنازع اداروں کو دھنکیاں اداروں کی گوگالیاں اداروں کو بیزت بڑی لڑائی ہو رہی ہے اس وقت بنی گالا میں بڑی لڑائی ہو رہی ہے وہ فواد چودری اور شیخ رشید کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے ہیں بہت سارے بہت سے لوگ عمران خان کو بہت زلدی چھوڑنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی کھڑے ہو گئے ہیں بڑی لڑائیاں بنی گالیاں بنی گالا میں شروع ہو گئی ہیں عمران خان صاحب اس کی فگر کریں چھوڑیں کہ آرمی چیف کون بنتا ہے کیا بنتا ہے یہ آپ کا ڈسکریشن نہیں نہیں اور کوئی آپ کو نوٹس بھی نہیں لیتا ہے چاہے آپ اپنے پیڑ اینکروں کو بٹھا کر انٹرویو کروائیں چاہے آپ اپنے لادلے اینکروں کو بنوا کر آپ کے یس مین اینکروں کو بلوا کر ان سے انٹرویو کرا کے اپنا پوائنٹ آف یو ظاہرہ آنئر ہوگا وہ لیکن اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا ہے نا فوج پہ نا حکومت کے اوپر اور آج آپ نے سنا کہ بابا روان نے پھر کہا جی عمران خان کو جان کا خطرہ ہے رہے بھئی یہ کہاں سے خطرہ ہے عمران خان کو ہے کون سا خطرہ ہے کون مار رہا ہے عمران خان کو سارے دہشتگرد تو عمران خان کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں تو عمران خان کو کون مار رہے ہیں عمران خان اگر پولیس کو دہشتگردی کی جواب ریپلائی پولیس بلا رہی ہے اس کے آنے میں اگر پولیس میں گئے تو وہ خطرہ ہو جائے گا وہ کھانا کھا رہے ہیں وہ سیلاب میں پانچ لوگوں کو بٹھا کر ویڈیو بنوا رہے ہیں وہ آپ کے روڈ پہ بھوم رہے ہیں وہ آپ کے نہاری کھا رہے ہیں وہ آپ کے جلسے کر رہے ہیں وہ جلوس کر رہے ہیں وہ سب کچھ کر رہ ہیں ان کو جان کا خطرہ نہیں ہے لیکن پولیس اگر جواب کے لیے بلاری ہے دہشتگردی کے اوپر تو آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جان کا خطرہ ہے اور میں وکیل پیش ہو جاؤں تو کون سا رولز ہے بھائی کہ ایک دہشتگرد ملزم اپنا بیان کلم بند کرنانی کے وجہ ہے اس کا وکیل آکے اس کا بیان کلم بند کروائے مثلا یہ جو بابر آبا اب نے کہا کہ جی کیا بولوں میں ہیں سینئر وکیل ہیں لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس اگر بلاری ہے اپنی کسٹڈی میں جہاں پولیس اسٹیشن ہے وہاں تو جان کو خطرہ ہے لیکن سیلاب کے لیے پندرہ لوگوں کو بیٹھا کر کھانا کے لیے آ رہے ہیں اور پچیس لوگ ان کے اردگرد کھڑے ہوئے تصویر کھچا رہے ہیں اس میں جان کو خطرہ نہیں ہے یا جلسوں میں جا رہے ہیں جان کا خطرہ نہیں ہے یا میٹنگ کر رہے ہیں جان کا خطرہ نہیں ہے صرف اس میں جان کا خطرہ ہے تو یہ سمجھ لیجئے کیا کہ کیسا جان کا خطرہ ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بڑا مہاز بن گیا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ جی کئی ایم این ایز کئی ایم پی ایس پی ٹی آئی کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں پلکل چھوڑنا چاہ رہے ہیں میری بھی بات ہوئی ہے ان سے اور کسی بھی وقت وہ چھوڑ دیں گے پی ایم ایل کیو کے بھی چند لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہیں ایک اور خاص طور پر اس وقت یہ شیخ رشید اور فواد چودی کے خلاف پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگوں ہیں بنی گالہ میں لڑائیاں چل رہے ہیں امران تک کو امران خان صاحب کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا آج امران خان کے سامنے بھی لوگ جو ہیں اس لڑائی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے نکال دیں اسے ہٹا دیں یہ آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں یہ پارٹی سے بھی لڑا رہے ہیں یہ دو شخص ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو بدنام کیا ہے پی ٹی آئی کو تیس نیس کیا ہے آپ کو کی پوزیشن کو بھی خراب کیا ہے اور ہماری جو برسوں کی سرویسز اس پی ٹی آئی کے لیے تنظیم کے لیے دونوں لوٹوں نے تباہ کیا وہ بازہ افتہ اس کو ملٹپل لوٹا کہہ رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں آپ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں ان دونوں کو نہیں لیکن امران خان نہیں نکال رہے ہیں کیوں نہیں نکال رہے ہیں اس لیے کہ امران خان کو اس وقت ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تو اکدانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ